موسیقی کوویڈ کی وجہ سے سٹوڈنٹس ویسے بھی بہت کم بلائے ہوئے ہیں صرف ایمفل کے سٹوڈنٹ آتے ہیں وہ بھی وہ والے سٹوڈنٹ جن کا ریسرچ ورک چل رہا ہے تو اس وجہ سے ہوسٹل جو ہے وہ کافی خالی خالی ہے تو میں نے سوچا چلو تھوڑی سی باہر چہل قدمی کر رہا تھے ہیں کیونکہ صبح سے بیٹھ بیٹھ کے سفر کر کر کے میں بہت زیادہ تھک چکی ہوئی تھی تو سوچا ساتھ ساتھ آپ کو بھی دکھاتی ہوں کہ ہوسٹل میں جو ہیں وہ کس طرح سے ویرانی چھائی ہوئی ہے کوویڈ کی وجہ سے جی تو چلتے ہیں جو ہوسٹل میں کیفے ہے اس کی طرف وہ بھی بلکل بند پڑا ہوا ہے دیکھیں ذرا کیا اس کے حالات ہوئے ہوئے ہیں جی تو سارا کیفے جو ہے وہ بند ہوا پڑا ہے یہاں سے جی گولگپ پہ پہلے ملا کرتے تھے جو اب بلکل ہی دیکھیں کیا یہاں پہ گند مچا ہوا ہے یہاں پہ بار بھی کیوں ہوتا تھا یہاں پہ گولڈرنگ سبھی بھی پڑی ہیں پٹ لکڈ تو کیونکہ کیفے بند ہیں اس وجہ سے سب کچھ یہاں پہ بند کیا ہوا ہے اور دیکھیں یہ سارا کچھ یہاں پہ اس طرح سے موجود ہوتا تھا جو اب بلکل بند ہو چکا ہوا ہے یہ یہاں پہ جو ہے یہ کاؤنٹر سے ہم کھانا لیتے تھے یہاں پہ کھانا بنتا تھا سارا جو اب بلکل بند ہو چکا ہوا ہے اور یہ جو ہے اوپر سے سیلنگ یہاں کی جو ہے وہ گر چکی ہوئی ہے کچھ ہسے کے اور اسے اٹھا کے تو یہاں پہ رکھ دیا گیا ہے یہ دیکھیں ہاسٹل کی تو بری حالت ہو گئی ہے سٹوڈنٹ نہیں ہے تو حالت بھی تو یہ ہی ہونی ہے یہ دیکھیں یہ میں تھوڑا سا زوم کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ ذرا چیئرز پڑی ہوئی ہیں پرانی اور گند پڑا ہوا ہے سارا تو ہاسٹل بھی سارا گندہ ہوا ہوا ہے ہم لوگوں کی جدائی میں تو آج میں آئی ہوں گھر سے واپس اور آتھے مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے اس لئے کھانا کھانے لگی ہوں اور میری امی نے یمی سے چاول بنا کر دیئے تھے کیونکہ امی کو پتہ مجھے بہت بھوک لگتی ہے اور میں جا کے کھا لوں تو مجھے تو بہت بھوک لگی ہے اب کھانا کھا لیتی ہوں اور بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں اللہ کا شکر ہے مجھے ہاسٹل میں بہت اچھی رومیٹ ملی ہے جو بہت اچھی ہے اور آئی تینگ وہ ورلڈ کے بیسٹ فرائز بناتی ہے اور فرائز میرے فیوریٹ بھی ہیں تو جب میں نے اسے بتایا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ بہت اچھے فرائز بناتی ہے تو رات کو ہم نے سوچا کہ چلو ہم فرائز بنانے کے لئے چلتے ہیں تو تھینک فلی ہمیں چولا جو ہے وہ فری مل گیا ہم لوگ کو تو پھر ہم لوگ فرائز بنانے کے لئے چلے گئے تو یہ پانی میں رکھے ہوئے تھے اور اس کے بعد جو ہیں یہ فرائز جو پانی سے نکال کے اس کے بعد آئل میں نے جو ہے وہ بنا رہی تھی اور کافی اچھے جو ہیں وہ فرائز جو ہے وہ بناتی ہے میری رومیٹ اور میرے موں میں پانی آ رہا ہے یہ فرائز کی فائنل لکھ تھی آج کے لئے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک شئر اور سبسکرائب کریں